اسلام علیکم ویورز پاکستان پروپٹی لیڈر بیری اٹھون کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مشتاق سین ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے ڈالچے مال کو جیسا کہ ہم اپنی بارہ ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں کہ ڈالچے مال کے ریٹ جو ہیں وہ انکریز ہونے والے ہیں 15 سیپٹیمبر کے بعد اس کے جو ریٹس ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے برحال ابھی جو میں ڈسکس کروں گا کہ اس کا فلور پلان کیا ہے کیا کرنٹ کیا ریٹس چلے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور ابھی کرنٹ ڈیویلمنٹ سٹیٹس جو ہے وہ کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں بزاتا ہوں بیسیکلی وہاں پہ ابھی مشینری جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی ہے پائلنگ سے پہلے کا جو کام ہے اس کے لیے نشان وغیرہ اور تھوڑا سا کام کر چکا ہو چکا ہو ہے اور اس کے بارے میں مشینری جو ہے وہ جیسٹ کر دی گئی ہے اگر آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ 3D موڈل جو ہے یہ اس کا نظر آ رہا ہے یہ ڈالچے مال کا 3D موڈل ہے اور مال کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ابھی آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو اتنا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈالچے مال کا ایریا ہے گرانڈ فلور کے بعد فرس فلور ہے فرس فلور کے بعد آپ کو شیڈ سے نظر آ رہا ہے شیڈ کے اندر اس کا سیکنڈ فلور ہے اور پھر تھرڈ فلور ہے پیمنٹ پلین کے اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ گرانڈ فلور بلکہ لور گرانڈ فیس کے اندر موجود ہے بسیکلی اس کے اندر بیسمنٹ ہے یہاں پہ پارکنگ کے لئے اور ڈبل بیسمنٹ کے بعد اوپر لور گرانڈ ہے پھر گرانڈ ہے پھر فرس فلور ہے سیکنڈ فلور ہے ثرڈ فلور فورڈ کوٹ کے لئے ہے لور گرانڈ کے اگر میں بات کرتا ہوں تو وہاں پہ جو ریٹ ہے وہ 24,500.000 پر سکل فیٹ اس کا ریٹ ہے پھر ہم گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں گراؤنڈ پہ آوٹر کی جو شاپس ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ 39,000 پر سکر فیٹ ہے اور انر کی جو شاپس ہیں وہ 37,000 پر سکر فیٹ جو ہے اس کا ریٹ ہے فرسٹ فلور پہ جیسے ہی ہم آتے ہیں تو وہاں پہ جو ریٹس چل رہے ہیں وہ 20,000 پر سکر فیٹ کے حساب سے چل رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ چلے جاتے ہیں تو 18,500 پر سکر فیٹ اس کا ریٹ چل رہا ہے تھرڈ فلور پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ فوڈ کوٹ دیا گیا ہے اور فوڈ کوٹ کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کٹیگریز کریں تو یہ ہمارے پاس تقریباً چار کٹیگریز بنتی ہیں ایک فوڈ آؤٹ لیٹ ہے 30,000 پر سکر فٹ اس کا ریٹ ہے اس کے بعد فائن ڈائننگ کی شاپس ہیں 25,000 پر سکر فٹ اس کا ریٹ ہے اور اس کے بعد فرنڈ کی شاپس ہیں 25,000 پر سکر فٹ اس کا ریٹ ہے اور ریمیننگ جو شاپس ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ تیس ہزار پر سکر فٹ اس کا ریٹ ہے پیمٹ پلان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بوکنگ کرواتے ہیں تو ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ایدھے ڈاؤن پیمٹ سب میٹ کرواتے ہیں اس کے بعد ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ڈگنگ پہ ابھی کیونکہ یہاں پہ پائلنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ڈگنگ بھی چند دیروں میں ہونے والی ہے تو تقریبا ابھی جو گیپ ملے گا آپ کو میکسیمم ایک منت کا گیپ جو ہے وہ مل سکتا ہے یعنی آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ پیمٹ جمع کرواتے ہیں آپ کو فائل بنا کے دے دی جائے گی ریکویسٹ کر کے ہم آپ کو ایک منت کا ٹائم لے کے دے سکتے ہیں اس میں پھر آپ نے جو ڈگنگ کی امانٹ ہے وہ جمع کروانی ہے اس کے بعد فائی پرسنٹ اس کا جو ہے وہ پوزیشن پہ رکھا گیا ہے سکسٹی پرسنٹ جو باقی امانٹ بچ گئی ہے اس کی فورٹی ایٹ منتلی انسٹالمنٹ بنائی گئی ہے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ منتلی انسٹالمنٹ کی بجائے کورٹلی انسٹالمنٹ کو پریفر کرتے ہیں تو کورٹلی انسٹالمنٹ بھی ہم اس کے اندر کروا سکتے ہیں یہ اپرچنیٹی یا یہ جو ریٹ ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں 15 سیپٹیمبر سے پہلے پہلے کی کہانی 15 سیپٹیمبر کے بعد ریٹ ریوائز ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس ریٹ پہ چیزیں نہیں ملیں گی پھر نیا ریٹ جو آئے گا وہ تقریباً دو ہزار پر سکر فٹ لازمی طور پر اس میں انکریز آئے گا ابھی ہمارے پاس کافی اچھی اپرچنیٹیز آپ کے کافی اچھی لوکیشن کی جو شاپس ہیں وہ موجود ہیں جتنی بہت اچھی لوکیشن کی تو شاپس سافظہر ہے جنہوں لوگوں نے پہلے پرچیز کی چھوٹے سائز کی جتنی شاپس ہیں اور اچھی لوکیشن کی جتنی سائز شاپس تھیں وہ سافظہر ہے جس نے پہلے بوکنگ کروائی ہے اس نے کروائی ہے ابھی جتنی ہمارے پاس بچی ہوئی ہیں اچھی لوکیشن کی تو ہیں لیکن بڑے سائز کی شاپس جو ہیں وہ بچی ہوئی ہیں ویورز مزید انفرمیشن کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز کے ذریعے سے رابطہ کریں تینک یو اللہ